پنجاب میں نیا آئینی بہران گورنر بلیغو رحمان نے پنجاب اسمبلی کا چالیسمہ ازلاس برخواست کر دیا اکیالیسمہ ازلاس آج سے پہتین بجے ایوان اقبال میں طلب وزیراعلا حمزہ شہباز اپنا پہلا بجٹ پیش نہ کر سکے پنجاب اسمبلی کا ازلاس ساٹھ گھنٹے اکیالیس منٹ تاخیر سے شروع ہوا چودری پرویز الہی بیس منٹ تک وزیراعلا کا انتظار کرتے رہے سپیکر نے اجلاس آج دوپہر ایک بجے تک ملتوی کر دیا بجٹ پیش کرنے کا دھی کہہ دیا حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے تمام دور ناکام اپوزیشن مقدمات کے خاتمی چیف سیکٹری آئیزی پنجاب کو اسمبلی میں بلانے پر بزد رہی حکومت افسران کے دفاع میں کوئی اکثر پیش نہیں ہوا حمزہ شہباز کہتے ہیں پرویز الہی اسمبلی کے راجہ بن بیٹھے آئین کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے ایوان سپریم ہے تو سرکاری افسر پیش کیوں نہیں ہوتے اپوزیشن لیڈر سبتین خان کا سوال کہتے ہیں چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب آئیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کے سوالوں کے جواب دیں میاں محمود رشید اور اسلم اقبال کا حکومت پر تنس میں دوبارہ وزیرعالہ کب بنوں گا میری قسمت کس ستارے کیا کہتے ہیں سابق وزیرعالہ عثمان بزدار کا سادھیا سوہیل سے سوال خاتون رکن اسمبلی بھی پامسٹ بن گئی عثمان بزدار کے ہاتھ کی لکینیں دیکھیں مستقبل کا حال بھی بتایا روپے کی بے قدری ڈالر تاریخی بلندی پر پہنس گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہنگا دو سو پانس روپے سے بھی تجاوز کر گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو سات روپے تک فروخت ملکی کرزوں میں توفان کی تیزی سے اضافہ معیشت بھی مسلسل بوشتلے دب رہی ہے فریڈ ٹرینوں کے قرائوں میں پندرہ فیصد اضافہ ریلوے نے لیگز وین کے قرائے بھی دس فیصد بڑھا دیے اطلاق سترہ جھون سے ہوگا خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں مشکلات کے باوجود مسافروں کے قرائوں میں اضافہ نہیں کیا چینی کی قیمتیں دوبارہ سے اوپر جانے لگیں پچاس کلو کا تھیلہ ایک سو پچاس روپے مہنگا فی کلو قیمت میں تین روپے اضافہ اوپن مارکٹ میں چینی کے دام بانوے روپے پر جا پہنچے حکومت نے چینی کی قیمت پچاسی روپے مقرر کی دکاندار کہتے ہیں نوے روپے تو اکبری منڈی میں ہے سستی کیسے پیچھے تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافہ بابو سابو کے اطراف سرکوں کی تعمیر کا منصوبہ بھی مہنگا پانس کروڑ اضافے کا نظر سانی پی سی ون حکومت کو ارسال منصوبے کی ابتدائی لاغت چوبیس کروڑ سے بڑھ کر انتیس کروڑ ہو جائے کینسر کے مریضوں کے لیے ایک عرض بیس کروڑ اوپے کے فنج منظور موزی مرض میں مبتلا تین ہزار دو سو چوبیس افراد کو مفت تدویات ملیں گی صوبائی وزیر فاجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت کینسر کے مریضوں کے لیے سہولیات پر جائزہ اجلاس سیکٹریز صحت علی جان محمد عثمان سمیت دیگر افسران شریک بجلی کا بہران برقرار شہر میں پانچ سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لیسکو کا شارٹ فال پانچ سو تیس میگا وارٹ پر آ گیا موڈل ٹاؤن بھٹی کالونی میں بجلی کی طویل بندش بازار میں تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گئے کاروبار تھپ ہونے کا شکوا کہتے ہیں رات آٹھ بجے دکانے بند ہونے سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا سیویسز اور جنا ہسپتال کے نئے امرجنسی بلوگ کا منصوبہ ٹھپ پی ٹی آئی دور میں نئے امرجنسی بلوگ کا سنگی بنیاد رکھا گیا پھر سرد خانے میں ڈال دیا سپیشلائز ہیلتھ کیر نے بھی امرجنسی بلوگ کو پروگرام میں شامل نہیں کیا پرائیویٹ سکولوں میں سمر کیمپ نہیں لگے کا ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی نے سمری مصطلب کر دی صبح ہو یا شام سمر کیمپ لگایا تو پچاس ہزار روپے جرمانہ سکول سیل ہوگا ایڈوکیشن آتھارٹی نے دو ٹوگ بتا دیا ادھر مفت درسی کتابوں کی ایک سے چار ہزار روپے میں فروخت کا نوٹیس سی ایو ایڈوکیشن نے انکوائری کمیٹی بنا دی شہر کے ساتھ بڑے ہسپتالوں کی اوپی ڈی دوسرے روز بھی بند جنار جنرل گنگارام میو ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کی ہٹتار چیلڈرن شادرہ اور شیخ زید ہسپتال میں بھی علاج معالجے کے لیے آنے والوں کو مشکلات ینگ ڈاکٹرز سرگودہ میں پانچ ساتھیوں کی موطلی کے خلاف سرابہ احتجاز ہیں کیمیکل ایمپورٹر کار سنز انٹرپرائزر کی مالکن کے اکاؤنٹس منجمے ایف بی آر نے صفیہ خاور کے اکاؤنٹ سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ریکاور کر لیے خاتون نے ٹیکس کی مد میں پانچ کروڑ ادا کرنا ہے اولمپین کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی سے ٹیکس کی مد میں تئیس لاکھ روپے کی ریکاوری دو کروڑ چھپن لاکھ کی ادم اداعیگی پر اکاؤنٹس منجمت کیے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینے کے خلاف کے اس کی سمار سیکچوئی الیکشن کمیشن سمید دیگر افسران ہائی کورٹ پیش جو اس سے شجاعت علی خان نے ریمارکس دیئے اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دینا ہوگا الیکشن کمیشن اور نادرہ میں معاہدے کی تفصیلات کلن پنجاب کی عدالتوں کو ڈیجیٹل آئیز کرنے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ چیف جاسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی نے موبائل ایپ کا افتتاہ کیا سیکشن کورٹ آمد پر گارڈ آف آنر پیش سینئر سیول جرد شکیل احمد گرائیہ ایڈیشنل سیشن جرد مہین خوکر صدر بار راو سمی امار یاسر سمید دیگر وکلہ رہنماؤں کی شرکت ملکہ الیزبت دوم کی تخت نشینی کے ستر سال مکمل برطانوی ہائی کمیشن کے تحت پی سی ہوتل میں تخریب برطانوی ہائی کمیشنر کریشن ٹرنل امریکی کیانسل جنرل ویلیم کے مہکن آل کی شرکت وزیدعالہ پنجاب حمزہ شہباز صابی گورنر چودری محمد سرور جوسس ریٹائر ناصرہ جاوید شریک ہوئی شہرمن پی سی بی رمیز راجہ صابی کپتان شاہید آفریدی وکٹر بابر آزم ادھکار شان شاہد ادھکارہ ریشم آئی نجم سیٹھی جگنو موسین سمی ابراہیم زاہی چودری سمیت دیگر سینئر صحافی شریک چیز سیکٹری پنجاب کی زیر صدارت مونسون پر ازلاس کامران علی افضل نے ممکنہ سلاب اور اقدامات کا جائزہ لیا مطالقہ محکموں کو الٹ رہنے کی ہدایت کرن لگنے چھتیں گرنے کے واقعات کی روک تھام کیلئے اقدامات کا حکم کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت شہر عدب لاہور کا ایڈبائزری کامسل اجلاس منیزہ حاشمی ڈاکٹر سید آرفہ زہرہ زلفکار زلفی ازگر ندیم سگرا صدب سمیر دیگر عربی شخصیات کی شرکت آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیک کی زیر صدارت اجلاس قیدیوں اور ملازمین کی فلاح و بہبود کیلئے اقدامات کا جائزہ میڈیکل سٹاف کی بھرتی اور سرویس رولز بھی زیرے بحث آئے سی سی پیو کی اقبال ٹاؤنڈ ڈیویجن کے ساتھ میٹنگ ڈی آئی جی آپریشن سوہیل چودھری کامران آدھل ڈاکٹر امارا شرازی رزمان تاریخ کی شرکت انمیسیگیشن افسران کی ناقص کارکردگی پر برہمی کا اظہار سی سی پیو بلال صدیقی پولس کے شہدہ کے اہل خانہ سے بھی ملاقات سٹی نیوز نیٹورک کے جانب سے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے بفت کے اعزاز میں اشائیہ سعودی عرب کے معروف تازر خالد انساری نے کذافی سٹیڈیم کے قریب مطم مکہ میں تقریب سجائی سینئر صحافی سوہیل وڑائچ سوہیل زیابرٹ عمر سوہیل زیابرٹ کی شرکت سلیم بخاری آمیر میر زین العابدین زکا گھومن زہیر کالو حمید نکیبی ملک اشرف عبد الرشید سمیت دیگر افراد کی شرکت لاہور کی چار نشستوں کا زمنی انتخاب پی ٹی آئی کے گیارہ سابق چیئرمنز کا نون لیگ میں شبولیت کا اعلان پی پی ایک سو سٹھ سٹھ گرین ٹاؤن میں نظیر چوہان کے دفتر میں تقریب ایمینی شاہستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک کی شرکت ترکی میں آلہ تعلیم کے خواہش مند افراد آپ کے لیے جاپ فیر ٹرائی سٹار نے ترک ایڈوکیشن فیر کا احتمام چیئر پرسن چائرڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد سمیت دیگر شخصیات کی شرکت انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور لنکن کارنر لاہور میں معاہدے کی تجدید امریکی کانسل جنرل ویلیم میکنال اور ریجسٹرار عدیل ازگر نے دستخط کیے وائس چانسلر پوفیسر سرفراز خرشید وائس اسام بھی موجود تھے مرکز پانچ سو پچاس مختلف پروگرم چلا رہا ہے کاغذ کی قیمتوں میں اضافہ روکنا ہوگا اردو بازار کے تاجیب لاہور چیمبر پہنس گئے صدر ٹیکس بوگ پبلیشر ایسوسییشن فواز نیاز جعوید اکبال کی حارس صدیق سے ملاقات ملوں کو پیپر کی قیمت میں ظالمانہ اضافے سے روکنے کا مطالبہ دنیا دھر کی طرح لاہور میں بھی خون کے اتیار کا دن منایا گیا یہ خون کا دیا دیا ڈریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد اباس ڈار سوہیل بڑائش محمد یاسین خان بھی موجود تھے صدر انجمن تازران لاہور شاہد نظیر کی سالگیرہ دوست احباب اور اشتہ داروں کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات نیشنل سائیکلنگ اکیڈمی کے تحت سمر کیم کا آغاز سیکٹری سائیکلنگ فیڈریشن موظم خان میں افتتح کیا کوالیفائیڈ کورس سردار نزاکت علی کیم کے نگران دے موسیقی